1910 میں جرمنی کی ایک ٹرین میں ایک پندھرہ سولہ ورس کا یوک بینج کے نیچے چھپا پڑا ہے اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ گھر سے باگ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے پھر تو بعد میں وہ بہت پرسیداد میں ہوا اور ہٹلر نے اس کے سر پر دو لاکھ مارک کی گھوشنا کی کہ جو اس کا سر کاٹلا ہے وہ تو پھر بہت بڑا آدمی ہوا اور اس کے بڑے عدبت پرنام ہوئے اور اسٹلین اور آئنسٹین اور گاندھی سب اس سے مل کے آنندت اور پربابیت ہوئے اس آدمی کا بعد میں نام ہوا ولف میسنگ اس دن تو اس سے کوئی نہیں جانتا تھا 1910 میں ولف میسنگ نے ابھی اپنی آتمکتھا لکھی ہے جو روس میں پرکاسیت ہوئی ہے اور بڑا سمرتھن ملا ہے اپنی آتمکتھا اس نے لکھی ہے تھنڈی صبح اور پھر اس کا میرے پاس آکے پوچھنا یونگ مین یار ٹکٹ میسنگ کے پاس تو ٹکٹ تھی نہیں لیکن اچانک پاس میں پڑا ہوا ایک کاغچ کا ٹکڑا اخوار کی ردی کا ٹکڑا میسنگ نے ہاتھ میں اٹھا لیا آنخ بند کی اور سنکلپ کیا یہ ٹکٹ ہے اور اسے اٹھا کے ٹکٹ چیکر کو دے دیا اور من میں اس نے سوچا کہ پرماتما اسے ٹکٹ تکھائی پڑ جائے اس نے اس کاغچ کو پنکشر کیا ٹکٹ واپس لوٹائی اور کہا کہ when you have got the ticket why you are lying under the seat پاگل ہو جب ٹکٹ تمہارے پاس تو نیچے کیوں پڑے ہو میسنگ کو خود بھی بھروسہ نہیں آیا لیکن اس گھٹنا نے اس کی پوری جندگی بدل دیا اس گھٹنا کے بعد پچھلی آدھے پچاس ورسوں میں جمین پر وہ سب سے مہتپون آدمی تھا جسے دارنہ کے سمبند میں سروادھک انبھو تھے میسنگ کی پریقشہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے لی انیس سو چھالیس میں ایک ناٹک کے منچ پر جہاں وہ اپنا پریوک دکھلا رہا تھا لوگوں میں وچار سنکرمیت کرنے کا اچانک پولیس آکے منچ کو پردہ گرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ کاریکرم سماپت ہو گیا کیونکہ میسنگ گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں تمہیں اس لئے پکڑ کے بولایا ہوں کہ تم میرے سامنے صد کرو تو میسنگ نے کہا آپ جیسا بھی جائیں تو ستیلن نے کہا کہ کل دو بجے تم یہاں رہو بند دو بجے آدمی تمہیں لے جائیں گے ماسکوں کے بڑے بینک میں تم کلرک کو ایک لاکھ روپیہ صرف دھارنا کے دوارا نکلوا کے لے آؤ پورا بینک ملٹری سے گھیرا گیا ہے دو آدمی پسٹولیں لیے ہوئے میسنگ کے پیچھے ٹھیک دو بجے اسے بینک میں لے جائے گیا اسے کچھ پتا نہیں کہ کس کاؤنٹر پر اسے لے جائے جائے گا جا کے ٹریزرر کے سامنے اسے کھڑا کر دیا گیا اس نے کورا کاغج ان دو آدمیوں کے سامنے نکالا کورے کاغج کو دو چھنڈ دیکھا ٹریزرر کو دیا اور ایک لاکھ روبل ٹریزرر نے کئی بار اس کاغج کو دیکھا چسمہ لگایا واپس گوھر سے دیکھا اور پھر ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روبل نکال کے میسنگ کو دے دیئے میسنگ نے بیگ میں واپس اندر رکھے اسٹلن کو جا کے روپے دیئے اسٹلن نے کہا ہیرانی واپس میسنگ لوٹا جا کے کلرک کے ہاتھ میں وہ روپے واپس دیئے وہ کہا میرا کاغج واپس لوٹا تو جب کلرک نے واپس کاغج دیکھا تو وہ کھالی تھا اسے ہارٹ اٹک کا دوڑا پڑ گیا وہ وہیں نیچے گر پڑا وہ بے ہوس ہو گیا اس کی سمجھ کے باہر ہوگی بات کی کیا ہوا ہے لیکن اسٹلن اسٹلن اتنے سے راجی نہ ہوا کوئی جالساچی ہو سکتی ہے کوئی کلرک اور اس کے بیچ تالمیل ہو سکتا ہے تو کلرک نے کے کمرے میں اسے بند کیا گیا ہجاروں سینکوں کا پہرہ لگایا گیا وہ کہا کہ ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ وہ سینکوں کے پہرے کے باہر ہو جائے وہ ٹھیک بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ باہر ہو گیا سینک اپنی جگہ کھڑے رہے وہ کسی کو دکھائی نہیں پڑا وہ اسٹلن کے سامنے جا کے موجود ہو گئے اس پر بھی اسٹلن کو بھروسہ نہیں آیا اور بھروسہ آنے جیسا نہیں تھا کیونکہ اسٹلن کی پوری فلسوفی پورا چنتن پورا کمنزم کا دھارنا سب بکھرتی ہے یہ ایک آدمی کوئی دھوکہ دھڑی کر دے اور سارا کا سارا مارکسیان چنتن کا آدھار گر جائے لیکن اسٹلن پربھاویج جرور اتنا ہوا کہ اس نے تیسرے پریوک کے لیے اور پرارتنا کی اس کی درشتی میں جو سروادھک کٹھن بات ہو سکتی تھی وہ یہ تھی اس نے کہا کہ کل رات بارہ بجے میرے کمرے میں تم موجود ہو جاؤ بینا کسی انمتی پتر کے یہ سروادھک کٹھن بات تھی کیونکہ اسٹلن جتنے گہن پہرے میں رہتا تھا اتنا پرتبی پر دوسرا کوئی آدمی کبھی نہیں رہا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اسٹلن کس کمرے میں ہے کریملین کے روچ کمرہ بدل دیا جاتا تھا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کوئی بم نہ فکا جا سکے کوئی حملہ نہ کیا جا سکے سپاہیوں کی پہلی کتار جانتی تھی کہ پانچ نمبر کمرے میں ہے دوسری کتار جانتی تھی کہ چھے نمبر کمرے میں ہے تیسری کتار جانتی تھی کہ آٹھ نمبر کمرے میں ہے اپنے ہی سپائیوں سے بھی بچنی کی ضرورت اسٹیلن کو تھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیلن اس کمرے میں اسٹیلن کی خود پتنی بھی اسٹیلن کے کمرے کا پتہ نہیں رکھ سکتی تھی کریملین کے سارے کمرے جن میں اسٹیلن الگ الگ ہوتا تھا قریب قریب ایک جیسے تھے جن میں وہ کہیں بھی کسی بھی چھنڈ ہٹ سکتا تھا سارا انزام ہر کمرے میں تھا ٹھیک رات بارہ وجہ پہرے دار پہرہ دیتے رہے اور میں سنگھ جا کے اسٹیلن کی میچ کے سامنے کھڑا ہو گیا اسٹیلن بھی کب گیا اور اسٹیلن نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیسے یہ اسمڑھا ہو رہے میں سنگھ نے کہا میں نہیں جانتا میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا میں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ میں دروازے پر آیا اور میں نے کہا کہ میں آئیم بیریہ وہ بیریہ روسی پولیس کا سب سے بڑا آدمی تھا اسٹیلن کے بعد نمبر دو کی طاقت کا آدمی بس میں نے صرف اتنا ہی بھاؤ کیا کہ میں بیریہ ہوں اور تمہارے سینک مجھے سلام بجانے لگے اور میں دیتا رہا تھا اسٹیلن نے صرف میسنگ کو آگیا دی کہ وہ روس میں گھوم سکتا ہے اور پرمانی کے انیس سو چالیس کے بعد روس میں اس طرح کے لوگوں کی ہتیاں نہیں کی جا سکی وہ صرف میسنگ کے قارن انیس سو چالیس تک روس میں کئی لوگ مارڈ ڈالے گئے جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے تھے کارل آٹووچ نام کا ایک آدمی انیس سو سنتیس میں روس میں ہتیا کی اسٹیلن کی آگیا سے کیونکہ وہ بھی جو کرتا تھا وہ ایسا تھا کہ اس سے کم نظم کی جو materialist بہت اگوادی دھارنا ہے وہ بھی خرجاتی ہے اگر دھارنا کیونکہ جس راشت کے ہاتھ میں دھارنا کو پربھاوت کرنے کے مولک سترہ جائیں گے اس راشت کو ان کی سکتی سے ہرائیا نہیں جا سکتا سچ تو یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ان بم ہو ان کو بھی دھارنا سے پربھاوت کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی پھیک لیں ایک ہوائی جہاں جو بم پھیکنے آ رہا ہو اس کے پائلٹ کو پربھاوت کیا جا سکتا ہے کہ وہاپس لوٹ جائے اپنی ہی رازدھانی پہ گراتے ناموہ نے کہا ہے کہ the ultimate weapon in war is going to be psychic power یہ جو یہ دھارنا کی جو سکتی ہے یہ آخری اصر ستھ ہوگا اس پر روچ کام بڑھتا چلا جاتا ہے اسٹلن جیسے لوگوں کی اُس سکتا تو نشیت ہی ویناس کی طرف ہوگی مہاویر جیسے لوگوں کی اُس سکتا نرمانہ اور سرجن کی اور ہے اس لئے منگل کی دھارنا مہاویر نے کہا ہے بھول کر بھی سوپن میں بھی کوئی بری دھارنا مت کرنا کیونکہ وہ پرنام لا سکتی ہے آپ راہ سے گجر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں میں نے کچھ کیا بھی نہیں ایک من میں خیال بھرا گیا کہ اس آدمی کی ہتیا کر دوں آپ نے کچھ کیا نہیں کہ اس دکان سے فلان چیز چورا لوں آپ چوری کرنے نہیں بھی گئے لیکن کیا آپ نشینت ہو سکتے ہیں کہ راہ پر کسی چور نے آپ کی دھارنا نہ بکڑی ہوگی ماسکوں میں ایک ہوا پچھلے دو سال میں پرشلت ہوئی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی گردن خجلانے کے پہلے چاروں طرف دیکھ لیتا ہے کیونکہ یہ پریوک چل رہا ہے دو سال سے مونن نام کا ویجیانک سڑکوں پر پریوک کر رہا ہے وہ آپ کے پیچھے آکے کہے گا آپ کی گردن پر کیڑا چڑھ رہا ہے من میں اپنے گردن خجلہ رہی ہے خجلاؤ جلدی اور لوگ خجلانے لگتے ہیں اب تو یہ خبر اتنی فیل گئی کیونکہ اس نے ہجاروں لوگوں پر پریوک کیا ہے راہ کے چورستوں پر کھڑے ہو کر ہوتل میں بیٹھ کر ٹرین میں چڑھ کے اور معنی اتنا سفل ہوا ہے کہ 98% 98% صحیح ہوتا ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ باونہ کرتا ہے کہ گردن خجلہ رہی ہے کیڑا چڑھ رہا ہے جلدی خجلاؤ اب تو لوگوں کو پتا چل گیا سچ میں بھی کیا چڑھا ہو تو لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ معنی نام کا آدمی آس پاس تو نہیں جب سے معنی کا پریوک سفل ہوا ہے تب سے مستس کے بابت ایک نئی جانکاری ملی ہے اور وہ یہ کہ مستس سامنے سے جتنی سکتی رکھتا ہے اس سے چوگنی سکتی مستس کے پیچھے کے حصے میں تو پیچھے سے ویکتی کو جلدی پربھاویت کیا جا سکتے ہیں سامنے صرف ایک حصہ ہے چار گناہ پیچھے اور جو لوگ جیسے کی میں سنگ یا کل میں نے آپ کو کہا نیلیا نام کی مہیلہ جو بستوں کو سرکا سکتی ہے ان کے مستس کے ادھین سے پتا چلا ہے کہ ان کا مستس پیچھے پچاس گناہ سکتی سے بھرا ہوا ہے سامنے ایک تو پیچھے پچاس یوگ کی نرنتر دھارنا رہی ہے کہ منوس کا اصلی مستس چھپا ہوا پیچھے پڑا ہے اور جب تک وہ سکری نہیں ہوتا تب تک منوس اپنی پورن گریمہ کو اپلپت نہیں ہوگا یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی برا ویچار کرتے ہیں تو پرکرتی کا عدبھت نیم ہے کہ آپ مستس کے اگلے حصے سے کرتے ہیں مستس کا پرتیک حصہ الگ الگ کام کرتا ہے اگر آپ کو ہتیا کرنی ہے تو اس کا بیچار آپ کے مستس کے اوپری سامنے کے حصے میں چلتا ہے اور اگر آپ کو کسی کی سہتہ کرنی ہے تو پیچھے انتیم حصے میں چلتا ہے پرکرتی نے انزام کیا ہوا ہے کہ صبح کی اور آپ کو جیادہ سکتی دی ہوئی ہے اسب کی اور کم سکتی دی ہوئی ہے لیکن صبح جگت میں دکھائی نہیں پڑتا اور اسب جگت میں بہت دکھائی پڑتا ہے ہم صبح کی کامنا ہی نہیں کرتے ہیں یا اگر ہم کامنا بھی کرتے ہیں تو ہم تتکال بپریت کامنا کر کے اسے کاٹ دیتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے جینے کی کتنی کامنا کرتی ہے بڑا ہو جیے لیکن کسی چھنک رود میں کہہ دیتی تو تو ہوتے سے ہی مر جاتا تو اسے پتہ نہیں ہے کہ چار دفعہ اس نے کامنا کی ہو صبح کی اور یہ ایک دفعہ اسب کی تو بھی وساکت ہو جاتا ہے کٹ جاتی ہے کامنا مہاویر اپنے سادھوں کو کہتے تھے منگل کی کامنا میں دوبے رہو چوبیس گھنٹے اٹھتے بیٹھتے سواس لیتے چھوڑتے صبح ہوتا ہے منگل کی کامنا سکھر سے شروع کرنی چاہیے اس لئے وہ کہتے ہیں اریہنت منگل ہے وہ جن کے آنترک سمست روک سماپت ہو گئے وہ منگل ہیں سدھ منگل ہیں سادھو منگل ہیں اور جانا جنہوں نے جین پرمپرا کیبلی انہیں کہتی ہے جو جاننے کی دشاں میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں جاننے والا بھی نہیں رہ جاتا جانی جاننے والی وسطو بھی نہیں رہ جاتی صرف جاننا رہ جاتا ہے صرف کیول گیان ماتر رہ جاتا ہے only knowing کیولی جین پرمپرا اسے کہتی ہے جو کیول گیان کو اپلپد ہو گیا ماتر گیان رہ گیا جہاں جہاں نہ کوئی جاننے والا بچا جہاں میں کا کوئی بھاو نہ بچا جہاں کوئی گے نہ بچا جہاں کوئی تو نہ بچا جہاں صرف جاننے کی سدھ چھمتا pure capacity to know اسے ایسا سمجھیں کہ ہمیں کمرے میں دیا جلائیں تو دیئے کی باتی ہے تیل ہے دیا ہے پھر کمرے میں دیئے کا پرکاست اور اس پرکاست سے پرکاست ہوتی چیزیں ہیں کرسی ہے فرنیچر ہے دیوال ہے آپ اگر ہم ایسی کلپ نہ کر سکیں کہ کمرہ سنی ہو گیا نہ دیوال ہے نہ فرنیچر ہے کچھ بھی نہیں دیئے میں تیل بھی نہ رہا دیئے کی دے بھی نہ رہی صرف جوتی رہ گئی پرکاست ماتر رہ گیا نہ تو دیا بچا اور نہ پرکاست وستویں بچیں ماتر پرکاست رہ گیا آلوک سروت رہت کوئی تیل نہیں کوئی باتی نہیں اور ایسا آلوک جو کسی پر نہیں پڑ رہا ہے سونج میں پھیل رہا ہے ایسی دھارنہ ہے جین چنتن کی کیولی کے سمبند میں جو پرم جان کو اپلپد ہوتا ہے وہاں جان اکارن ہو جاتا ہے کوئی سورس نہیں ہوتا کیونکہ بات بہت قیمتی ہے جین پرمپرا کہتی ہے کہ جس چیز کا بھی سورس ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی چک جاتی چک ہی جائی کیونکہ کہتے ہیں ابھی اور اندازن چار ہزار پانچ ہزار سال روشنی دے گا لیکن چک جائے گا کیتنا ہی بڑا سروت ہو سروت کی سیما ہے چک جائے گا مہاویر کہتے ہیں یہ جو چیتنا ہے یہ آنند ہے یہ کبھی چک نہیں سکتی یہ سروت رہی تھے اس میں جو پرکاس ہے وہ کسی مارگ سے نہیں آتا وہ بس ہے it just is موسیقی